تالیبان شاید پاکستان کے لئے ناسور بنتا جا رہا ہے تو شیلنکہ کے لئے خرز کے جال سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے ایک اور کووڈ نے لوگوں کو مارا تو دوسری اور شیلنکہ کے لئے چالباز چین کے خرز نیتی کے مکڑ جال سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے حالات یہ ہیں کہ شیلنکہ کا دیوالہ نکلنے والا ہے اور وشو بینک کے انمان کی مطابق شیلنکہ میں پانچ لاکھ لوگ غریبی کے کچکر میں بری طرح سے پھانس چکے ہیں چین نے ستایا کووڈ نے رولایا نہ روٹی نہ روزگار پانچ لاکھ لوگ بدہار چین کا جال شریلنکہ کنگار کووڈ کال میں ویسے تو پوری دنیا پریشان ہے لیکن چین کے جال میں اُلجھا شریلنکہ دیوالیا ہونے کی کگار پر کھڑا ہے کرونا سنکٹ نے شریلنکہ میں ٹوریزم سیکٹر کو قریب قریب برباد کر دیا ہے اس پر سرکاری خرچ چین کا کرز اور ٹیکس کا ٹوٹی نے شریلنکہ کا حال تھن تھن گوپال بنا دیا ہے شریلنکہی سرکار کنگال ہو چکی ہے اور مہنگائی لوگوں کی کمر توڑ رہی ہے ورلڈ بینک کے انمان کے مطابق مہماری شروع ہونے کے بعد شریلنکہ میں قریب پانچ لاکھ لوگ غریبی کے جال میں پھس چکے ہیں نومبر میں مہنگائی در گیارہ دشملہ ایک پرتشت کے ریکارڈ ستر تک پہنچ گئی جس کی وجہ سے جو لوگ پہلے سمپن مانے جاتے تھے ان پریواروں کے لیے دو وقت کی روٹی جھٹانا مشکل ہو گیا ہے حالات اتنے خراب ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے بنیادی ضرورتیں پوری کرنا آسان نہیں رہ گیا ہے دکاندار ایک کلو دودھ کے پیکٹ کو سو سو گرام کا بنا کر بیچ رہے ہیں تاکہ لوگ انہیں خرید سکیں شریلنکہ کی کل جی ڈی پی میں پریٹن کا حصہ دس پرتشت ہے لیکن مہماری کے کارن یہ سیکٹر بری طرح پرہ بھاویت ہوا ہے قریب دو لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں مجبوری میں لوگ دیش چھوڑنا چاہتے ہیں لوگوں کو انیس سو سفتر کے دشک کی یاد آ رہی ہے جب شریلنکہ اسی طرح کی کلت سے جوج رہا تھا حالات یہ ہے کہ شریلنکہ میں ویدیشی مدرہ بھنڈار دس سال میں سب سے نیونتم ستر تک پہنچ گیا ہے گھرے لو لون اور ویدیشی بانڈز کے بھکتان کے لیے شریلنکہ سرکار کو پیسے چھاپنے پڑ رہے ہیں شریلنکہ کے اس حال کے لیے ویدیشی کرز خاص کر چین سے لیا گیا کرز ذمہ دار ہے چین کا شریلنکہ پر پانچ اراب ڈالر سے ادھیک کرز ہے اور پچھلے سال شریلنکہ سرکار نے ویدیشی سنکٹ سے اوبرنے کے لیے چین سے اور ایک اراب ڈالر کا کرز لے لیا لیکن اب اس کرز کو چکانا شریلنکہ کے لیے مشکل ہو چکا ہے اور شریلنکہ کے دیوالیا گھوشت ہونے کی آشنکہ بڑھ گئی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا